ہمارے جو سولہ مہینے کی وفاق میں گورنمنٹ رہی ہے اس دوران کیا کچھ ہم حاصل کر سکے گلگت بیتستان کے لیے اس کے حوالے سے کچھ آپ کو بریف کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو محروجی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہیں گے الحمدللہ گزشتہ سولہ مہینے جو شغاز شریف صاحب کی اور مخلوق حکومت رہی ہے سینٹر میں آپ کو بہتوبی علم ہے کہ ٹین چیلنجز کا سامنا رہا اس کے باوجود انہوں نے جب ہمارے یہاں پہ فلڈ آیا تو اگلے دن یہ وہ تشریف لائے پرائم میسٹر یہاں پہ آکے انہوں نے فلڈ ایریاز کے وزٹ بھی کیا تین ارب روپے کی گرانٹ بھی گلکت برکستان گورنمنٹ کو کیش کی شکل میں یہاں پہ دی وہ الگ موضوع ہے کہ اس تین ارب روپے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے وہ آگے جا کے انچان اللہ تعالیٰ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کی پورا حساب کتاب کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گورو میں کیا ہوا ہے آگے پیچھے کیا ہوا لیکن اس کے علاوہ 38 کروڑ روپے دیئے تھے بوبر ویلیج کے لیے الحمدللہ آج بوبر ویلیج کمپلیٹ ہے بوبر بریش کمپلیٹ ہے بوبر کے اندر جو ہے وہ سڑکوں کا نیٹورک کمپلیٹ ہے اور پرائیم انسٹر صاحب کی خواہش تھی دو دفعہ موسم آڑے آ گیا ایک دفعہ جب ان کا شجول بنا بارہ تاریخ کو تو اس وقت اگلے دن چونکہ یہاں سی ایم کا الیکشن ہو رہا تھا جس کے لیے پھر ہم نے خود ریکویس کی کہ ایک دن فاسکون کے ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا لاس ویزٹ ان کا کنفرم تھا سیکیورٹی ٹیم بھی یہاں آئی تھی اس کے مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ وہ تین سو اکاسی تین سو اکیس ارب روپے کے منصوبے ہیں گلگت بلتستان میں بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت ہلکہ لیتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایسے ہیں جو گلگت بلتستان کو اٹھا سکتے ہیں یہ ہوا میں نہیں ہے ان ڈیڑھ سو ارب روپے میں سے وہ منصوبے نائیٹی فیصد وہ منصوبے ہیں جو نواز شریف صاحب نے اے پرائم میسٹر جب فیڈل میں ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے انوز کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی تھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آج ہم اپنے رب کے حضور شکر ادا کرتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھیوں کا اپنے اکابرین کا کہ ایک اعلان تھا کہ گلگت بلتستان میں کینسر ہسپیٹل بنے گا الہمدللہ آج کینسر ہسپیٹل اپنی فنکشن کے ساتھ اب اتاب کے ساتھ لوگوں کے خدمت کر رہا ہے مجھے سنگڑو لوگ ملتے ہیں کیموں کے لیے یہاں سے اسلامباد جانا پڑتا تھا لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا تھا آج الہمدللہ ان کی گھر کی دہلیز پہ سستہ ترین علاج ان کا کینسر جیسے موزی مرس کے یہاں پہ شروع ہو چکا ہے یہ خواب تھا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ دل کے امراض کے حوالے سے یہاں بڑا ایشو بنتا تھا کہ آہ ہے آج بھی وہ سٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا کاڈیالوجی ہسپیٹل جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس نے اگلے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اپنی سرویسز دینے شروع کرنی ہے شہید شیفر اوان ہسپیٹل جو ہے وہ دیکھیں یہ کشروٹ کا نہیں ہے یہ گلگت بلتستان کا اسٹ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ سے ایک عرب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ انہوں نے شہباز شریف آپ نے دی اس پروجیکٹ اس کے تحت یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگے آپ سب اس کو وزٹ کر رہے ہیں ہوا میں باتیں نہیں ہیں اس کے علاوہ ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تھوڑی آپ کی میڈیا کی طرف سے گزارش یہ ہوگی کہ لوگوں کو تھوڑی سی ایورنس دیں لوگ اپنا ڈیمانڈ نوٹس بغیرہ فیل کریں بانچ سو کنیکشن جب تک کاغذی کاغذی کمپلیٹ ہوتی ہے ابھی میرے پاس سے گئے ہیں وہ ایل پی جی ایر مکس والے تو اب تھوڑا سا اس میں ایشو یہ آرہا کہ ڈیپاؤزٹ انہوں نے شروع میں چھ ہزار کہا تھا پچھلے دنوں آ کے کسی ایم ڈی نے آ کے کہا کہ نہیں اکیس ہزار رکھ رہا ہوتا ہے تو شروع کا جو ریسٹریشن فیز تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں انشاءالو تعالیٰ اس کو ہم چھ ہزار تک لے کے آئیں گے اور اس لوگ سے گزارش یہ جس نے فارم لیا ہے ڈیمانڈ نوٹس لیا ہے وہ جلدی سے جمع کر رہے ہیں تھا کہ یہ کنیکشن ان کے لگ سکیں اور پانچ سو گھرانوں کو فوری طور پر گیس دے کے ٹسٹ کیا جا سکے آسٹرہ کی ٹرف کا جو ہے وہ ایک منصوبہ ایک مردہ پڑا ہوا تھا ہمارے دور میں اور الحمدللہ اس کو زندہ کیا اس کو کمپلیٹ بھی کیا آج الحمدللہ وہ پروجیک آپ کا کمپلیٹ ہے یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا یہ پروڑک آپ جا کے کیمرے سے دکھا سکتے ہیں اچھا پہلا انجینئرنگ کالیج جی بی کے نوزوان ہر طرف ہی کہتے ہیں میڈیکل کالیج انجینئرنگ کالیج آج بھی لوگوں کو اتنی اویرنس نہیں کہ جی بی کا اپنا انجینئرنگ کالیج دو سال سے کمپلیٹ ہوا ہوا ہے اس میں انجینئرنگ کی کلاسیں مائننگ کی کلاسیں اور جیالو جی کی کلاسیں بقاعدہ طور پر چل رہی ہیں اور یہ پاکستان انجینئرنگ کانسل سے بقاعدہ ریجسٹرڈ ادارہ ہے یہ کوئی الگ سے نہیں ہے اور اس کا فیسٹو رہ گیا تھا اس دفعہ الحمدللہ ہم نے اس کو بھی اپروو کروا لیا ہے یعنی آپ کا صوبے کا یہ جو ترینہ ایشوز تھے پروڈیکٹ کے حوالے سے یہ حل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ سیوریس کا جو پروڈیکٹ تھا جو ہم نے اپنے دور میں شروع کیا دو عرب روپے پروڈنشل گورنمنٹ نے اپنے خزانے سے لگائے یہ آپ کا سٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا جو ہے وہ ٹیٹمنٹ پلانٹ گلگت بائی پاس جو ہے وہ پروڈیکٹ یہ سارے ہم نے جی بی گورنمنٹ سے لگائے تھے پچھلی گورنمنٹ نے بریفنگ تک نہیں لی اس سے جو ہے وہ آگاہی تک نہیں لی یہ کتنا اہم منصوبہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں جو انوائرمنٹ پہ صفائی پہ لیکچر تو دیتے ہیں عمل انکام کچھ نہیں کرتے یہ وہ پروڈیکٹ ہے جس کے مالیت ہے ساڑھے ساتھ بلین روپے کی ہے ساڑھے ساتھ بلین آپ کو کام ہوتا ہوا شروع ہوا ہے یہاں سے ہی ہماری محلے میں ایک مسئلہ بننا ہوا تھا اسی سی وریس کے پروڈیکٹ سے شروع ہو گیا ایک ہم تری سے شروع ہے کہ یہاں سے شروع ہو گیا آپ کے سامنے یہ منصوبہ ہے نلتر ایکسپریس میں جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے خواب تھا اور جب جہاں ہیلیکوپٹر کا حادثہ ہوا تھا آپ کو معلوم ہیں فلپین کے سفیر وغیرہ اس میں نقصان ہوئے اس کے بعد فیصل ہو ہوا کہ ہم نلتر ایکسپریس میں بنائیں گے آج الحمدللہ آپ چھتیس سے سینتیس منٹ میں جو ہے وہ یہاں سے نلتر زیرو پوائنٹ پہنچتے ہیں یہ ہیں وہ عملی اقدامات ہیں آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کالجز تھے گلگت کا ٹیکنیکل کالج کب کا ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اس گردو کا ٹیکنیکل کمپلیٹ ہے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے بلتستان یونیورسٹی ہمارے خواب تھا وہ بن چکا اس کے فیسٹو رہ گیا تھا چار سال خان کی گومنٹ رہی صاف چلی شفاق چلی والوں کی اس کا فیسٹو کا جو ہے وہ آہ روائز پی سی ون پینڈنگ میں تھا الحمدللہ یہ ان سے نہیں ہو سکا وہ بھی اس سولہ مہینے کے دوران اس آہ فیسٹو کا اس کا بھی روائز کروا ہے حالانکہ اس کا کونٹرکٹر پی ٹی آئی کا بڑا کٹر بن چکا اس کے فیسٹو رہ گیا تھا چار سال خان کی گومنٹ رہی صاف چلی شفاق چلی والوں کی اس کا فیسٹو کا جو ہے وہ آہ روائز پی سی ون پینڈنگ میں تھا الحمدللہ یہ ان سے نہیں ہو سکا وہ بھی اس سولہ مہینے کے دوران اس آہ فیسٹو کا اس کا بھی روائز کروا ہے حالانکہ اس کا کونٹرکٹر پی ٹی آئی کا بڑا کٹر جو ہے وہ یو ٹی آئی آپ جانتے ہوں گے ہمارے جو ہے وہ نام میں نہیں لیتا آپ پتہ کر لیے جو راجہ آزم صاحب تھے ان کے دمار ہے اگر ہماری کوئی ضد بغض ہوتی تو روائز میں اسی ٹی آئی کو فیضہ ہوتا ہے ہم نے جو یہ نہیں دیکھا پروجیکٹ کونٹرکٹر کی جو ہے وہ شکایت نہیں دیکھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس پارٹی کا ہے ہم نے کہے ضرورت دیکھی آج الحمدللہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے اس کا روائز بھی آ چکا ہے اسی طرح سے آپ کا جو کیڑڈ کالیج چلاس ہے جی دیکھیں پہلا کیڑڈ کالیج بھی الحمدللہ نواز شریف نے بنایا بلتستان میں دوسرا کیڑڈ کالیج کا فیصلہ مشرف کے زمانے میں ہوا لیکن اس کو ایک چاردواری کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نے جب گورنمنٹ شنبھالی تو نہیں ملا وابڈہ بنانی رہا تھا ہم نے صوبے سے چیلیس کروڑ روپے دیئے وہاں پہ اور پھر وفاق سے بھی لے کہ وہ کیڑڈ کالیج جب میں گورنمنٹ سے گیا ہوں تو صرف اس میں پانی کا کنیکشن اور زمین کو لیولنگ کرنا رہ گیا تھا وہ ڈائی سال میں نہیں ہوا اور بجلی کے کنیکشن نہیں تھا اب الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے اگلے ایک سے دو مہینے کے اندر اس کیڑڈ کالیج کے اندر پانی ہی تو لایا تھا ہم نے جلیپور نالے سے لیکن بجلی کا وہاں جو پاور ہوس ہے وہ خراب ہو گیا تھا اب بجلی کے ایشو حل کرنا ہے لینڈ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام شروع ہے اگلے دو سے ڈائی مہینے میں اس کریڈ کالیج کے اندر تین سو بچوں کو بہت داخلہ دیا جا سکے گا کے لیے درستان بنا ہے آپ کے سامنے تو مزید چالیس مگاوارڈ کہاں جائے گی اس کے لیے پھر گریٹ کیا یہ تھا ریشنل گریٹ الحمدللہ وہ ریشنل گریٹ بھی اپرو ہوا جہاں جہاں سر پلس ہے وہاں سے وہ ایوکیٹ کرے گی جہاں پہ ڈیفیسٹ ہے اس ایریٹ کی طرح تو یہ ان سوالہ مہینوں میں یہ جو رکے ہوئے منصوبے تھا الحمدللہ ان کی تکمیل بھی ہوئی پھر گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ ان سوالہ مہینوں میں ایورسیس ایمپلائیمنٹ کا فوکل پرشن مقرد کیا گیا یعنی آپ کا بقادہ ڈپارمنٹ یہاں پہ بھی بننے جا رہا ہے ایورسیس ایمپلائیمنٹ کا جو بیرمولک جب جاک ہوئے تھے پھر ایک منصوبہ تھا ہمارا جو ہے وہ جب ہم نے واسف کے ساتھ ایک عرب روپے یہاں ان کو دیئے تھے دنیور اور گلگت اور جوٹیال کی وارٹر شپلائی کے لیے ساتھ ساتھ ہم نے اس وقت ایک ایف اور آہ فرنس فرنس گورنمنٹ کے ساتھ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھے جیسے اٹالین کے ساتھ افاد کیا تھا تو اسی پہ ایک پرپوزل بنا ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسی فیصد فرنڈنگ کریں گے اس میں کیا چیزیں ہیں ایک گاؤں ہے ایسے سہگڑو گاؤں ہیں جس میں آپ کو پچاس خمبے لگا کے بجلی پنچانی ہے وہاں پچاس گھا رہے ہیں عدی بجلی لائن لاؤسس میں جا رہی ہے عدی جو ہے وہ کبھی بلڑ آ گیا پول ٹوڑ گیا کروڑا روپے کا خرچہ ہے ہم نے جیس سے ایک میپنگ کروائی تھی پورے صوبے کی کہ وہ مایکرو ہائیڈل کہاں کہاں لگ سکتے ہیں چاکہ لمبی لمبی ٹرانسمیشن لائنیں نہ بچھائی جائیں تو اسی کہتے ہیں ہم نے اپنے صوبے کے فنڈ سے دو پروجیکٹ دیئے گاشو اور پہوٹ مایکرو ہائیڈل پروجیکٹس کا ٹیسٹ ہم نے لیا یہاں سے آپ حیران ہوں گے کہ یہ آج بڑی باتیں کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ لگ بک اکیس ارب روپے کے جو فائنانسنگ تھی ہمیں فرانس کی اور ای او کی یورپین پارلیمنٹ جس میں اسی فیصد انہوں نے دینا تھا بیس فیصد گورنمنٹا پاکستان نے دینا تھا وہ پروجیکٹ خان صاحب کے زمانے میں پڑا رہا پڑا رہا اس دور میں آ کے پچھلے لاس سی ڈی 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 پی سے بھی الحمدللہ اپرو ہو گیا اور ایکنک سے بھی اپرو ہوا وہ اگلے پانچ سال کے لیے آپ کو ملنے ہیں کتنے اکیس ارب روپے کس کام کے لیے مایکرو ہائڈل کے لیے آپ کے گاؤں لیول کی ویٹر سپلائز کے لیے گروں کی ری فٹنگ کے لیے یعنی اکار سی سی گھر بنے ہیں اس میں سردیوں میں سردی زیادہ ہے گرمی میں گرمی زیادہ ہے اس کی ری فٹنگ کرنی ہے تاکہ اس کی ہیٹنگ پولنگ کے ایشیوز کو حل کیے جا سکے سینیٹیشن کے ایشیوز ہیں اس کے اندر اور آپ کے جو لوکل گورنمنٹ کے جو زمداران ہیں ان کی ٹریڈنگ کپیسٹی بلڈنگ کرنا یہ سارا کچھ اس میں شامل ہیں یہ چار سال دے پروجیکٹ پلائننگ کمیشن میں پڑھا رہا ای ای ڈی میں پڑھا رہا یہ اس کی بیسکلی سپانسر ایجنسی جو ہے جو جس کو لیڈ کر رہی ہے وہ ایک ارس پی اور ایک ایڈین ہے گورنمنٹ پاکستان نے اس کو اپرو کرنا تھا بیس پیزر شیر ڈالا تھا الحمدللہ ہم نے جب اپنی قیادت سے بات کی تو یہ منصوبہ بھی حل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ جو جو منصوبے ہمارے جی وہ جو کمپلیٹ ہوئے ہیں میں ان کی طرف آ رہا ہوں اور اس میں آپ کے عزلہ کے وعدے تھے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کے چار کی چار ظلے جو صادقہ ہم نے بنائے ہوئے تھے وہ بار 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 بات ہو چکی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں جو پروجیکٹس ہمارے زیر التوا تھے جس میں گلگت شندور ایکسپریس وے بڑا اہم منصوبہ تھا جو التوا کا شکار تھا الحمدللہ ان سواللہ مہینوں میں اس کا ٹینڈر بھی ہوا ہے اس پہ کام بھی شروع ہوا ہے اور بڑی تیزی سے اس پہ کام چل رہا ہے یہ انشان اللہ تعالی اس پوری ریجن کی قسمت کو بدل دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاور کا مسئلہ جو ہے وہ بڑے اہم بھیلک ہے اس وقت تقریباً ہم سب اسی سے سفر ہیں اب اس کے لئے دو چیزیں بنیادی طور پر چاہیے تھی کہ ایک گرٹ سسٹم آپ کا اپنا ہو اور ایک آپ کے پاس پاور پالیسی ہو یہ کہتے ہیں جو اسمبلی سے پاس نہیں کروا ہے جب ہم لوگ گورنمنٹ میں تھے اسمبلی میں تھے پاور پالیسی فیڈرل کو لاکہ اسمبلی سے منظور کروا کہ ہم فیڈرل میں لے کے گئے تھے جب فیڈرل میں لے کے گئے گھنڈرپور صاحب نے اس کو بہانے بنایا کبھی ادھر کبھی ادھر انہوں نے آڑ لیا دو ہزار بارہ ہائیڈرو ایکٹ کا کا پہلے آپ ہمارے سے معاہدہ کریں معاہدہ کیا تھا یہ دو ہزار بارہ میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہائیڈرو باہر بوٹ ایکٹ منظور ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جی بی میں جو بھی پروجیکٹ لگے گا چاہے پی ایس ڈی پی سے چاہے پرائیویٹ فیکٹر سے ان پروجیکٹس کی جو خالص منافع ہے وہ کانسل کو جائے گا تیس پی سے جبکہ پاکستان گائن کہتا ہے کہ جس صبح میں پاور ہوس لگے گا اس صبح کو خالص منافع جائے گا ہم نے کہا یہ عجیب دستور ہے کہ جی بی میں پروجیکٹ لگے گا اس کے منافع جی بی کانسل کو جائے گا انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ معاہدہ کریں آج بھی گنڈپور زندہ ہے سیکٹر کشمی ریفرز زندہ ہے تین نشستیں ہماری ہوئی ہم نے کہا ہم اپنے ہاتھ کٹ کے نہیں دے سکتے کہ جی بی میں ہائیڈل پروجیکٹ لگے اس کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہم آپ کو دے دیں یہ کیسے ہو سکتا اس سے مشروط کیا تھا لیکن ہماری وفاق میں گورنمنٹ آگئی الحمدللہ ہم نے کوشش شروع کی پرائیم میسٹر پاکستان سے لے کے پرائیم میسٹر صاحب نے لاو ڈیویجن میں کمیٹی بنے جو آزم نظیر طارت صاحب کی سربرائی میں اس کمیٹی نے فیصلہ دے دیا کہ یہ جو مطالبہ کیا جا آج الحمدللہ آپ کی پاور پولیسی اپرو ہو چکی ہے نوٹیفائی ہو چکی ہے فیڈل سے اور وہی پولیسی جو ہم نے اپنے دور میں شروع کیا جو خان صاحب نے رکاورٹیں ڈال کے روک کے رکھ گئی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پاور کی جو منصوبے تھے ریجنل گریٹ دو سولہ کا ہمارا جو پی سی ون شروع ہوا تھا اٹھارہ میں اس کا ٹینڈر ہو رہا تھا اس وقت جو گورنمنٹ چینج ہو گئی اس کے بعد چار سال خان کی گورنمنٹ میں یہ پڑا رہا دوبارہ سے آکے ہم نے اس پروجیک کو زندہ کیا الحمدللہ اس کی بڑھ بھی ہو گئی اب اس کا پروسس بھی شروع ہو چکا ہے جلدی سے کام شروع ہو گا جو پاور کے منصوبے ہیں اگر یہ چار سال میں نہ روکے جاتے تو آج ہم گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ جس طرح سے ہم قیامت خیص لوڈ شیڈنگ کا ہم سامنہ کر رہے ہیں اس کا ہم سامنہ نہ کرتے ہیں میں گنتی کرتا ہوں اس پروجیکٹ گیا ہے بیس میگاوات ہنزل جو تھا دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے ٹینڈر کیا انہوں نے کینسل کر کے دو ہزار بیس میں دوبارے ٹینڈر کیا کشمیر افیس نے گنڈہ پور سرکار اور وہ نو عرب کی وجہ انہوں نے تیرہ عرب پہ لے جا کے اس کو بھٹ کیا دو سال بھی زائے ہو گئے تین عرب روپے بھی زائے ہو گئے اور اس کے بہوجود دو ہزار بیس تک جب تک بائیس تک خان کی وہاں پہ مسلط حکومت تھی تب تک اس پہ ایک کام شروع نہیں ہوا یعنی آپ کا بیس میگاوات کے یہ پروجیکٹ گلگت کے لیے رن اپ دریور جی بی کا پہلا پروجیکٹ تھا یہ رکا رہا اب انشاءاللہ اس پہ بھی مسئلہ آگی چلے گا پھر اس کے بعد آپ کا سولہ میگاوات نلتر فیستری ہم نے اس کا چالیس فیزت کام کیا تھا اور تین سال میں اس کا بیس فیزت کام نہیں ہوا سولہ اور بیس یہ دو پروجیکٹ اگر دو ہزار تریس تک بھی آ جاتے بنتی چھتیس میگاوات آتی تو آپ کی لوگ شیڑی پھر بارہ میگاوات کے منصوبے گلگت کے انڈیجنس تھے جو آپ کے ایڈی پی کے تھے ست میگاوات کرگا تین میگاوات بگروٹ تین میگاوات جو ہے وہ آہ آہ نومل بٹوٹ یہ کتنے ہو گئے ہیں بارہ میگاوات یہ بارہ میگاوات کے منصوبے کا نبی فیصد کام ہو چکا تھا دس فیصد کام نہیں ہوا اگر یہ تین سال میں آنیا جانیا کے وجہ یہ فوکس ہوتے تو یہ بارہ بلس سولہ اچھتیس یعنی آپ کے شیئر کے اندر آپ کے پچپن چا آہ باون میگاوات کے یہ پروجیکٹ جو انسٹال کپیسٹی رکھتے ہیں یہ آپ کے پاس آتے ہیں آج ہم اس تکلیف سے نہ گزرتے آپ ہم سال سے تو لہٰذا یہ منصوبے بھی ہیں جس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا انسانلو تعالیٰ ان کی فنڈنگ بھی ہے اور ان کو آگے زور دینا ہے پھر آج ہیں جی چار میگاوات تھک ڈیڑھ سال سے جو ہے وہ دو سال سے وہ پڑا ہوا تھا منسٹری میں اب اس کے بڈ ہو گیا ہے کچھ کونٹیکٹرز کے ایشوز ہیں گورنمنٹ سائٹ پہ ریلیس بھی موجود ہے چار میگاوات تھک کی سولہ مگا چھبیس میگاوات شگر تھنگ چھتیس میگاوات ہرپو اٹھائیس میگاوات گواڑی جس کا کل ٹنڈر ہوا ہے دوبارہ یہ ملا کے کتنے بنتے ہیں جی تک بک اسی بیاسی میگاوات یہ ہے بیاسی میگاوات کے منصوبے باون میگاوات کے ادھر ہیں بیاسی میگاوات کے وہ ہیں یہ وہ موٹے منصوبے میں بتا رہا ہوں میں چھوٹے چھوٹے منصوبے نہیں بتا رہا جس میں ٹوٹل یہ ایک سو اسی میگاوات کے منصوبے تھے جو ہم نے اپنے دور میں لگایا تھے اور اگر یہ چار سال ضائع نہ کیے جاتے تو آج عوام کو اس کا استفادہ بھی ہوتا اب ان منصوبوں کے لاغت دگنی ہو چکی ہے وہ بھی ایک انیس مگاوات تانگیر ہے وابڈا بنا رہا ہے جو اسی طرح پچاس مگاوات عطا آباد ہے وابڈا نے بنانا ہے اب ان سب کے لیے میں ان سوال یہ اٹھتا تھا کہ آپ بنا رہے ہیں جی بیاسی مگاوات ادھر شکردو میں وہاں تو اگلے دس سال میں زورت جو ہے وہ تیس چالیس مگاوات کی ہے باقی چالیس مگاوات کہاں جائے گی خونزہ میں پچاس مگاوات بنا رہے ہیں جی عطا آباد کے اوپر ہے اس عطا آباد کا پچاس ہنزہ کی اپنی ڈیمانڈ دس مگاوات ہے تو مزید چالیس مگاوات کہاں جائے گی اس کے لیے پھر گریٹ چاہیے تھا ریشنل گریٹ الحمدللہ وہ ریشنل گریٹ بھی اپرو ہوا جہاں جہاں سرپلس ہے وہاں سے وہ ایوکیٹ کرے گی جہاں پہ ڈیفیسٹ ہے اس ایریٹ کی طرح تو یہ ان سولہ مہینوں میں یہ جو رکے ہوئے منصوبے تھے الحمدللہ ان کی تکمیل بھی ہوئی پھر گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ ان سولہ مہینوں میں اورشیس ایمپلائیمنٹ کا فوکل پرشن مقرد کیا گیا یعنی آپ کا بقادہ ڈیپارمنٹ یہاں پہ بھی بننے جا رہا ہے اورشیس ایمپلائیمنٹ کا جو بیرم ملک جب جاک ملک جا رہا ہے